دور کسی گاؤں میں سنیل لام کا ایک کسان رہتا تھا اس کے پاس ایک ٹریکٹر تھا اور وہ اس ٹریکٹر میں کھیت کی چیزیں ڈال کر شہر لے جاتا تھا اور شہر جا کر انہیں بیچ دیتا اس طرح سنیل کو کافی منافع ہو رہا تھا اور وہ بہت خوش تھا سنیل کے پاس والا گھر شکتی نام کے ایک گاؤں والے کا تھا وہ سنیل سے بہت جلتا تھا ایک دن شکتی سوچتا ہے ارے یہ سنیل اپنے ٹریکٹر سے بہت پیسہ کما رہا ہے اور ایک میں ہوں جسے کوئی کام ہی نہیں بتاتا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سنیل ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے گا اور میں ایسے ہی گریب رہ جاؤں گا تب سے شکتی لوگوں سے سنیل کی برائی کرنے لگتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے ارے یہ جو سنیل ہے نا یہ ہمارے گاؤں کی سب فصلوں سے لوگوں کی سبزیاں چوری کر کے شہر میں بیچ رہا ہے میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا سن کر گاؤں والے گصے میں سنیل کے پاس جا کر اے سنیل سنو ہم تمہیں یہ ٹریکٹر شہر میں نہیں لے جانے دیں گے اگر تم اس گاؤں میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری یہ بات ماننی ہی ہوگی یہ سن کر سنیل کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے ارے کیوں بھائی میں اپنا ٹریکٹر شہر میں کیوں نہیں لے کر جا سکتا تب اس گاؤں والے نے کہا ہم نے سنا ہے تم سب کی فصلوں سے چوری کر کے سارا سامان شہر میں جا کر بیچ دیتے ہو اور اچھے خاصے پیسے کمار رہے ہو یہ سن کر سنیل ارے بھائیوں میں نے آج تک کبھی چوری نہیں کی میں تو خود محنت مزدوری کر کے اپنے کھیت کی چیزیں جا کر شہر میں بیچ رہا ہوں تب اس گاؤں والے نے کہا ارے جاؤ جاؤ ہمیں تم جیسے جھوٹے پر اعتبار نہیں ہے تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی سنیل گاؤں والوں کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اس لیے سب گاؤں والے مل کر سنیل کو گاؤں سے نکال دیتے ہیں سنیل بچارہ اب بے گھر ہو چکا تھا اور اس کے گھر اور زمین پر گاؤں والے قبضہ کر لیتے ہیں یہ سب دیکھ شکتی بہت ہی خوش ہوتا رہتا ہے اور کہتا ہے ارے دیکھا سنیل وہ اس سے پنگا لینے کا انجام میں نے تم سے تمہارا سب کچھ ہی چھین لیا سنیل بچارہ اب ایک جنگل میں آ چکا تھا اور وہ سوچتا ہے میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا میں تو چپ چاپ بس اپنا کام کر رہا تھا یہ سب گاؤں والوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں ان سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا تب ہی سنیل کو کچھ دور ایک آدمی زخمی حالت میں بے ہوش پڑا دکھتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر سنیل نے کہا ارے اسے کیا ہوا مجھے اس آدمی کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا سنیل اس آدمی کو اپنے ٹریکٹر میں اٹھا کر اسپتال لے جاتا ہے اور اس آدمی کی جان بچ جاتی ہے اس آدمی کا نام وکرم تھا اور وہ ایک بہت بڑا سائنٹس تھا اس نے دیش کے لیے بہت سارے عوشکار کیے تھے ہوش میں آنے کے بعد وکرم سنیل سے کہتا ہے اگر آج تم نہیں ہوتے تو شاید میں زندہ نہ بچ پاتا آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے آپ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں یہ سن کر سنیل نے کہا ارے صاحب آپ پہلے ٹھیک تو ہو جائیں پھر میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا اس طرح کئی دن بیٹھ جاتے ہیں سنیل اب جنگل میں ایک کٹیا میں رہ رہا تھا اور وہ سوچتا ہے اب مجھے اس سائنٹسٹ کے پاس جانا ہوگا لیکن کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے وہ کیا سوچے گا کہ میں اس سے اس کی جان بچانے کی قیمت لے رہا ہوں لیکن مجھے اس گاؤں کے لوگوں سے بدلہ بھی تو لینا ہے اگر میں وکرم کے پاس نہیں گیا تو میں اپنی زمین ان گاؤں والوں سے واپس نہیں لے پاؤں گا مجھے وکرم کے پاس جانا ہی ہوگا اگلے دن سنیل وکرم کے پاس اس کی لیب میں جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب مجھے آپ کی مدد چاہیے یہ سن کر وکرم ارے ہاں ہاں بولو میرے دوست میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک روبوٹ بنا کر دیں تب وکرم نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے انوکھے اوشکار کیے لیکن میں نے کبھی ایک روبوٹ نہیں بنایا تب سنیل نے وکرم سے کہا تب سنیل نے نراش ہو کر وکرم سے کہا صاحب آپ میرے لئے روبوٹ نہیں بنا سکتے تو کوئی بات نہیں میں کسی اور سائنٹسٹ کے پاس چلا جاؤں گا کیونکہ میں نے اس روبوٹ سے ایک ضروری کام کرنا ہے ایسا سن کر وکرم ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہرے میرے دوست میں نے ایسا نہیں کہا کہ میں تمہیں روبوٹ بنا کر نہیں دوں گا میں تمہارے لئے یہ اپیوگ ضرور کروں گا اور ایک روبوٹ بناوں گا یہ سن کر سنیل کافی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب میرے پاس ایک ٹریکٹر ہے کیا آپ اس کو ایک روبوٹ میں بدل سکتے ہیں تب وکرم ارے ہاں ہاں سنیل کیوں نہیں تم اپنے ٹریکٹر کو میری لیب میں لے آؤ تب میں اسے ایک روبوٹ میں بدل دوں گا سنیل اپنے ٹریکٹر کو وکرم کی لیب میں لے کر آتا ہے تب وکرم ٹریکٹر پر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے وکرم دن رات اس ٹریکٹر کو ایک روبوٹ میں بدلنے پر کام کر رہا تھا وہاں سنیل بہت ہی خوش ہوتے رہتا ہے اور کہتا ہے بس ایک بار میرا یہ ٹریکٹر روبوٹ بن جائے میں پھر اپنے ٹریکٹر روبورٹ کو لے کر گاؤں میں جاؤں گا اور جس طرح گاؤں کے لوگوں نے میری زمین مجھ سے چین لی ہے میں پھر اسی طرح ان کی زمینیں چین لوں گا وہاں وکرم ٹریکٹر کو روبورٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب وہ ایک معمولی ٹریکٹر نہیں بلکہ ایک سپر ٹریکٹر روبورٹ تھا اگلے دن وکرم سنیل کو اپنی لیب میں بلاتا ہے اور کہتا ہے سنو میرے دوست آج سے یہ روبورٹ تمہارا گلام ہے تم اسے جو بھی کہو گے یہ وہی کرے گا اور تمہاری ہر بات بانے گا بس ایک بات کا دھیان رکھنا تم اس روبورٹ سے کسی انسان کو نقصان مت پہنچانا تب سنیل نے کہا ارے صحابہ فکر مت کرو بس میں نے یہ روبورٹ اپنے ایک کام کے لیے بنوایا ہے سنیل اپنے سپر ٹریکٹر کے ساتھ اسی گاؤں میں آتا ہے روبورٹ کو دیکھ کر گاؤں والے ارے یہ سنیل اپنے ساتھ اتنا بڑا انسان کیسے لائیا اور یہ تو سارا لوہے کا بنا ہے تب وہاں کھڑا ایک دوسرا گاؤں والا کہتا ہے ارے بے وکوف یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک روبورٹ ہے جو ایک انسان کی طرح کام کرتا ہے اور بہت زیادہ شکتی شالی اور مضبوط ہوتا ہے تب وہاں کھڑا شکتی کہتا ہے ارے یہ لوہے سے بنا روبورٹ تو بہت ہی مضبوط لگتا ہے مجھے لگتا ہے سنیل ہم سب سے اپنا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے سب لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ تب سنیل نے کہا ارے اب بھاگ کہاں رہے ہو تم سب نے مل کر مجھے اس گاؤں سے نکالا تھا اب میں بھی تمہیں یہاں چین سے نہیں رہنے دوں گا سنیل کو پتا چل چکا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا شکتی کا ہے اس لیے وہ شکتی کے گھر کو بھی توڑ دیتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے اگر یہ شکتی اس گاؤں میں رہا تو میں سب کو گاؤں سے نکال دوں گا ایسا سن کر روبوٹ کے ڈر سے گاؤں والے شکتی کو گاؤں سے نکال دیتے ہیں شکتی کو اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے لیکن گاؤں کے پاس والے جنگل میں ایک ٹائٹن مانسٹر اسی گاؤں گنا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں کو توڑنے لگتا ہے ٹائٹن مانسٹر گاؤں والوں کی فصلوں کو بھی خراب کر رہا تھا اس سے سب گاؤں والے بہت ہی پریشان تھے اس لیے گاؤں کا سرپنچ سنیل کے پاس آ کر سنو سنیل ہمارے گاؤں پہ ایک مسیبت آن پڑی ہے ہمارے گاؤں میں ایک وشال ٹائٹن مانسٹر گھوس آیا ہے تمہارے پاس ایک شکتی شالی ٹریکٹر روبوٹ ہے تم ہماری مدد کر سکتے ہو یہ سن کر سنیل نے کہا سرپنچ جی آپ فکر مت کیجئے میرا یہ روبوٹ اس ٹائٹن مانسٹر کا مقابلہ ضرور کرے گا ایک دن پھر سے وہ ٹائٹن مانسٹر گاؤں میں گھوس آتا ہے لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں ارے یہ ٹائٹن مانسٹر تو بہت وشال اور شکتی شالی ہے اور ہمارے گاؤں میں پھر سے آ چکا ہے کیا سنیل کا روبوٹ اسے ہرا پائے گا تب وہاں کھڑا سنیل کہتا ہے ارے کیوں نہیں ٹریکٹر روبوٹ ایک ہائی ٹیک روبوٹ ہے اور وہ اس ٹائٹن مانسٹر کو ضرور ختم کر دے گا تب ٹائٹن مانسٹر کے سامنے سپر ٹریکٹر روبوٹ آ جاتا ہے اور دونوں میں یودھ ہوتا ہے ایڈوانس ہائی ٹیک سپر ٹریکٹر روبوٹ ٹائٹن مانسٹر روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے اس طرح سنیل کا سپر ٹریکٹر روبوٹ سب گاؤں والوں کے لیے ایک مسیحہ بن جاتا ہے روہت نام کا ایک سائنٹسٹ اپنی لیب میں ایک روبوٹ بنا رہا تھا تب وہاں روہت کا ایک اسسٹنٹ آتا ہے اس کا نام پنکائی تھا وہ آ کر روہت سے کہتا ہے ارے سر یہ آپ کیا بنا رہے ہیں تب روہت اسے بتاتا ہے میں ایک ایڈوانس روبوٹ بنا رہا ہوں میں اس روبوٹ میں کچھ ایسے سینسر رکھوں گا جس سے وہ روبوٹ ایک انسان کی طرح سوچنے لگے گا اور میں اس میں ایک ایسی چپ لگاؤں گا جس سے وہ لوگوں کی مدد کرے گا ارے واہ سر یہ تو بہت بڑیا کام ہے میں اس پروژیکٹ میں آپ کا اسسٹنٹ بن کر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ ایک روبوٹ کیسے بناتے ہیں یہ سنکر روہت نے کہا ارے کیوں نہیں پنکج تم بھی روبوٹ کو بناتے سمیں میرے ساتھ ہی رہنا اور چھوٹے موٹے کاموں میں میری مدد کرنا روہت پھر سے وہ روبوٹ بنانے میں لگ جاتا ہے لیکن پنکج یہ سب بہت گوھر سے دیکھتا رہتا ہے کہ ایک روبوٹ کیسے بناتے ہیں آخر کار روہت ایک میجیکل سپر جیسی بی روبوٹ بنا لیتا ہے روہت اس جیسی بی روبوٹ کا ایک ریموٹ کنٹرول بھی بناتا ہے جس سے وہ روبوٹ روہت کے کہنے پر سب کام کرنے لگتا ہے روبوٹ کو اس طرح اپنی بات مانتا دیکھ کر روہت کے دل میں لالا چاہ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے میرا یہ روبوٹ تو بہت پاورفل ہے میں اس روبوٹ سے اس دنیا پر راج کر سکتا ہوں یہ سنکر پنکج کہتا ہے ارے سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ میں یہ روبوٹ لوگوں کی مدد کے لیے بنا رہا ہوں اس لیے میں نے بھی آپ کا ساتھ دیا یہ سنکر روہت بہت گھمانڈ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ روبوٹ میں نے بنایا ہے کیونکہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور تم تو میرے ایک معمولی سے نوکر ہو جس نے مجھے کچھ چیزیں اٹھا کر دی اور اب تم چپ چاپ یہاں کام کرو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ یہ سنکر پنکج نے کہا میں اس برے کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا ایسا کہہ کر پنکج وہاں سے چلا جاتا ہے اب میں اس روبوٹ سے ساتھ والے گاؤں پر راج کروں گا لیکن اس کے لیے پہلے مجھے ان لوگوں کو ڈرانا ہوگا اس لیے وہ اپنے سپر جیسی بی روبوٹ سے کہتا ہے سنو جیسی بی روبوٹ تم جا کر پاس والے گاؤں میں تباہی مچا دو یہ سنکر وہ روبوٹ کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے آقا ایسا کہہ کر سپر جیسی بی روبوٹ گاؤں مچاتا ہے گاؤں میں سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے اچانک جیسی بی روبوٹ کو دیکھ کر وہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں روبوٹ گاؤں کے سبھی گھروں کو توڑنے لگتا ہے میجیکل سپر جیسی بی روبوٹ کو روپنے کے لیے آرمی اپنے ٹینکس اور ہیلیکاپٹر دیکھتی ہے لیکن وہ سپر جیسی بی روبوٹ بہت باورفول تھا اس لیے وہ آرمی کے ٹینکس کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور وہاں تباہی مچانے کے بعد چلا جاتا ہے جیسی بی روبوٹ کے جانے کے بعد وہاں کھڑا ایک گاؤں والا کہتا ہے ارے یہ روبوٹ کس کا ہے اور یہ ہمارے گاؤں میں تباہی کیوں مچا رہا ہے پورے گاؤں میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے لیکن ایک ایسا انسان تھا جو جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ روہت کا اسسٹنٹ پنکج ہی تھا جس کو روہت نے اپنی لیب سے نکال دیا تھا پنکج پولیس کے پاس جاتا ہے اور پولیس کو روہت کے بارے میں ساری جانکاری دیتا ہے لیکن پولیس کمیشنر کہتا ہے ہم نے اس روبورٹ کو مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ہم اس روبورٹ کا کچھ نہیں کر سکے تب پنکج کہتا ہے سر میں ایک روبورٹ بنا سکتا ہوں کیونکہ جب روہت نے وہ روبورٹ بنایا تھا تب میں وہی تھا میں خود بھی ایک میکینیکل انجینئر ہوں بس مجھے روبورٹ بنانے کے لیے ایک لیب چاہیے تب پولیس کمیشنر پنکج کو ایک سرکاری لیب میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے روہت کے جیسی بی روبورٹ کو ختم کر دیا تو میں یہ لیب تمہارے حوالے کر دوں گا سر پنکج کا روبورٹ بہت زیادہ پاورفل ہے اگر میں اس کو مارنے کے لیے ایک پاورفل روبورٹ بناتا ہوں تو مجھے کافی سمیں لگ جائے گا یہ سن کر پولیس کمیشنر کہتا ہے یہ بات مجھے نہیں پتا تمہیں ایک روبورٹ مجھے جلد سے جلد بنا کر دینا ہوگا اس کے بعد تم پاورفل روبورٹ بناتے رہنا تب پنکج ایک آرسی سپر روبورٹ بناتا ہے اور اسے روہت کے جیسی بی روبورٹ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے گاؤں میں دونوں روبورٹ کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے روہت کا بنایا ہوا سپر جیسی بی روبورٹ بہت زیادہ پاورفل تھا اس لیے وہ پنکج کے معمولی سے روبورٹ کو ختم کر دیتا ہے یہ بات پنکج کو پتا چلتی ہے تب وہ پولیس کمیشنر سے کہتا ہے سر میں نے کہا تھا نہ کہ روہت کا جیسی بی روبورٹ کوئی سادھارن روبورٹ نہیں ہے بلکہ ایک بہت زیادہ پاورفل روبورٹ ہے اب میں اسے مارنے کے لیے ایک سٹیل سے بنا ہالک بسٹر روبورٹ بناوں گا مجھے پورا یقین ہے کہ ہالک بسٹر روبورٹ روہت کے جیسی بی روبورٹ کو ختم کر دے گا تمہارا جو دل کرے بناو لیکن اب بھی وہ گاؤں روہت کے قبضے میں ہیں اور وہ وہاں گاؤں میں لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور لوگوں پر اتیہ چار کر رہا ہے اب تم ہی سب کی امید ہو یہ تمہارے پاس آخری چانس ہے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ روہت کو تمہارے بارے میں پتا چل چکا ہے اور اب وہ تمہیں مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے یہ سن کر پنکج نے کہا مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے سر مجھے بس ان معصوم گاؤں والوں کی جان بچانی ہے اس لیے میں دن رات محنت کر کے ایک ہالک بسٹر روبورٹ ضرور بناوں گا تب سے پنکج میجیکل ہالک بسٹر روبورٹ بنانا شروع کر دیتا ہے کافی دن کی محنت کے بعد اور اس میں سب سے زیادہ پاورفل چپ لگاتا ہے تاکہ ہالک بسٹر روبورٹ روہت کے جیسی بی روبورٹ کو ختم کر سکے پنکج اپنے میجیکل ہالک بسٹر روبورٹ سے کہتا ہے اب تمہیں سارے معصوم لوگوں کی امید ہو تمہیں اس جیسی بی روبورٹ کو ختم کرنا ہوگا تب پنکج اپنے میجیکل ہالک بسٹر روبورٹ کو روہت کی لیب کا پتہ بتاتا ہے اور کہتا ہے اس جیسی بی روبورٹ کو ختم کرنے کے بعد اس لیب کو بھی تباہ کر دینا یہ سن کر میجیکل ہلک بسٹر روبوٹ کہتا ہے میں ان سب گاؤں والوں کی جان ضرور بچاؤں گا اور اس لیب کو بھی تباہ کر دوں گا میجیکل ہلک بسٹر روبوٹ روہد کی لیب تباہ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اس لیب کی حفاظت جیسی بھی روبوٹ کر رہا تھا تب دونوں روبوٹس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تب پنکج بھی گاؤں میں آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر روہد بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ جسے وہ اپنا ایک معمولی نوکر سمائیتا تھا وہ اب روہد سے بھی بڑا سائنٹس بن چکا تھا پنکج ایک ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ہلک بسٹر میں لگائی گئی پاورفل چپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے میجیکل ہلک بسٹر روبوٹ جیسی بھی روبوٹ کے مقابلے میں اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے روہد کو بھی پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور گاؤں والے پھر سے اپنا جیمن خوشی خوشی گزارنے لگتے ہیں